ترال کشمیر کے مانڈورا گاؤں میں ایک تعلیمی آفتہ نوجوان نے اپنی نویت کا پہلا جم سینٹر کھولا ہے جس پر مقامی آبادی نے خوشی کا اظہار کیا ہے اس سلسلے میں ایک افتتائی تقریب کا ایت امام بھی کیا گیا جس میں مقامی لوگوں کی ایک بڑی تیدات نے شرکت کی جبکہ انہوں نے نوجوان کے اس اقدام کو سراحتے ہوئے ان کے لیے مستقبل میں بہتر ترخی کی دعا کی ہیں اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ ایسے سینٹرز کو باقی علاقوں میں بھی کھولنا چاہیے تاکہ نوجوان تندرست اور صحت مند رہ سکے آج ہمارے لیے یہ خوشی کا مقام ہے کہ مندورہ بستی میں ایک نوجوان جنہوں نے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے اور انیمپلائیمنٹ کی وجہ سے انہوں نے ایک اچھا گام کیا اور ایک اچھا انیشیٹو لیا کہ مندورہ گاؤں میں انہوں نے ایک جن سینٹر کا قیام کیا اور ہم بہت خوش ہیں اس بارے میں پورا گاؤں خوشی سے جوم رہا ہے کیونکہ ہمارے علاقے میں آج تک ایسا کوئی یونٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو جن سینٹر نے انہوں نے کھولا تو پہلی بات جو لکھی گئی ہے کہ یہاں تو کوئی میوسک نہیں ہوگا جب میں نے ان کو بتایا یہاں شاہد اشرف ان کا نام ہے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں میرا تو مقصد جو ہے ایک تو ٹھیک ہے کہ جوانوں کو فائدہ ملے اور بچوں کو فائدہ ملے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جوان آج اس ڈرگز کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس سے ان کو چھٹکارہ ملے اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کی نیت تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جوان آج جو انیمپلائیڈ میں کی وجہ سے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں پریشان ہیں تو اس سلسلے میں ان نے کہا کہ نہیں میرے لیے یہی ٹھیک ہے اور سب سے دوسری بات یہ ہے کہ آج جو بیماریاں پھیلی ہیں آج سب سبی لوگ بیمار محسوس کر رہے ہیں آپ نے آپ کو کیونکہ کام کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور جم سنٹر میں اور سب سے بڑی بات اور ایک اور یہ ہے کہ اوبیسٹی ہے بچے کھا رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں اچھی طرح ہر گھر میں لیکن کام نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے یہی سوچا کہ یہاں ایک جم سنٹر قائم کریں اور اس سے بچوں کو بھی فائدہ ملے جوانوں کو بھی فائدہ ملے اور گاؤں اس علاقے کو بھی فائدہ ملے